بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہادر آواز اتزاز ایسن کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اس کے ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو نے آج بڑی انہونی کر دی اور عمران خان کو مقتدر حلقوں اور طاقتور لوگوں کا فیوریڈ قرار دے دیا جبکہ کپتان کو خوف امپورٹڈ حکومت کے سر چڑھ کر بول رہا ہے اور خاجہ آصف نے اسٹیبلشمنٹ سے مدد کی بھیک مانگ لی ہے ناظرین اکرام اس وقت ایک جانب تو مقتدر حلقوں کے ساتھ پاکستان کے طاقتور ترین یا پھر جہاں پر طاقت اصل میں پاکستان میں لائی کرتی ہے ان حلقوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بیک ڈور مذاکرات کی بازگشت ہے تو وہیں دوسری جانب شیخ رشید جو کہ بڑے ویل انفارمڈ سیاستدان ہیں اگر مقتدر حلقوں کی بات کی جائے یا ماضی کا ان کا ریکارڈ دیکھ لیا جائے تو انہوں نے یہ بات کر دی ہے کہ راولپنڈی میں ہونے والی میٹنگ کے بعد اب ملک مصبت سمت میں جائے گا اور ملک کے حالات میں بہتری آئے گی اب ایسا لگ رہا ہے کہ امپورٹڈ سرکار کی سانسیں پھولنا شروع ہو چکی ہیں ایک جانب توعظم سواتی کو اس وقت جس طرح نشان عبرت بنایا گیا پھر اتزاز احسن کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ایکشن لینا چاہ رہی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اتزاز احسن جو کہ ایک باغی قسم کے شخص ہیں اور ایک ایسے رانماہ ہیں جو کھل کر بولتے ہیں اگر انہیں اپنی پارٹی غلط لگے تو وہ انہیں بھی غلط بول دیتے ہیں انہوں نے ریسنٹلی سپس الار کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اور پھر اس سٹیٹمنٹ پر بھی اتزاز احسن ڈٹے رہے ابھی سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں ایک جانب تو میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ رانہ سناولہ ہو جائے یا پھر یہ پوری کی پوری امپورٹڈ سرکار ہو جائے یہ سب کے سب عمران خان کو انسی گیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کو اشتیال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اس وقت چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت ایٹ اینی کاسٹ عمران خان کسی بھی صورت اس وقت لانگ مارچ کر لیں فوراں اشتیال ہو خون خرابہ ہو خانہ جنگی ہو اور ایسی سیچویشن ظاہر ہے کسے سوٹ کرتی ہے پاکستان کے تو خلاف ہو سکتا ہے یہ معاملہ نظام لپیٹا جا سکتا ہے بہت سے خطرات اس وقت منڈا رہے ہیں لیکن یہ سب امپورٹڈ سرکار کے حق میں ہیں اب قادر پٹیل بیپرز پارٹی کے رانواء اور وفاقی وزیر ہیں فورچنیٹلی یا انفورچنیٹلی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیا تو انہیں کس جیل میں رکھنا ہے یہ فیصلہ رانہ سناولہ کریں گے اب اس سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں اس وقت یہ کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے جس سے امن ہو البتہ بیچ میں انہوں نے کوشش کی ایسی سٹیٹمنٹ کی جس سے پلٹیکل ڈسکشن یا سیاسی مذاکرات کا سلسلہ چلے بلکہ ساری سٹیٹمنٹ اس وقت اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں یہ نہیں چاہتے کہ حالات ٹھیک ہوں بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ حالات خرابی کی طرف جائیں ایک بیان کے اندر رانہ سناولہ نے کہا کہ پھر کہتا ہوں عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آسے والی زرداری کریں گے لہذا وہ آسے والی زرداری کے خلاف بیان بازی میں احتیاط کریں ممکن ہے یوٹن لے کر انہیں ان سے معافی کی درخواست کرنی پڑے یعنی دونوں پارٹیاں دھمکیاں بھی دے رہی ہیں دوسری جانب یہ اس وقت بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک جیالے نے شکست دی یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ تمام تل چیزیں لیکن اس کے اندر اگر وزیر دفاع خاجہ آصف کی بات کی جائے تو انہوں نے بڑی اہم ترین باتیں کی انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں اداروں کو ریاست کو درپیش خطرے سے فوری نبٹنا چاہیے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کا جو صوبہ ہے اس میں سلامتی کے معاملات کا فوری اور مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سوات میں گیارہ بارہ سال کے وقفے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے بلوچستان میں دہائیوں سے عسکریت پسندی چل رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں اور کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں یہ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ غالباً یہ مقتدر حلقوں کو کوئی مسکال ہے اور عمران خان کا خوف جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ فوج، عدلیہ، سیاستدان سب سے غلطیاں ہوئیں اور سب اداروں کو ریاست کو درپیش خطرات سے فوری طور پر نبٹنا چاہیے یعنی سیاستدانوں سے بھی غلطیاں ہوئیں عدلیہ سے بھی ہوئیں چلیں فوج سے بھی ہوئیں اور انہوں نے اس سارے معاملے میں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک شخص کا اقتدار آئینی طریقے سے ختم ہوا وہ ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے اقتدار کی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے اور توجہ قوم اور ریاست کے مسائل پر ہونی چاہیے تو اگر یہی آپ اپریل میں کرتے اقتدار کی جنگ بعد میں لڑ لیتے اور اپنی سیاست بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ کرتے چلیں وہ گورنمنٹ آپ کے گلے پڑ گئی اور آپ بھی اگر مسائل کی بات کر لیتے تو آپ کی زبان سے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتیں ہم یہاں پر بلاول بھٹو نے بھی ایک انہونی کی ہے بلاول بھٹو نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان پہلے بھی سیلیکٹڈ تھا اور عمران خان اب دوبارہ سیلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی ظاہری بات ہے ان بیک ڈور روابط کی جانب اشارہ ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی بکلاہٹ ہے این نے دو سو سنتیس ملیر میں کارکنوں سے خطاب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ زمنی انتخابات میں مخالفین کو بدترین شکست دی پتہ نہیں یہ بدترین شکست کیا ہے مخالفین بہتر پرسنٹ سیٹیں لے اڑے اور دو تہائی نہیں بلکہ تین چوتھائی اکثریت کے قریب پہنچ گئے اور یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی نائلی کی وجہ سے ملکی معیشت اور خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچا بلاول بھٹو نے کہا کہ آج بھی عمران خان کی پوری سیاست جھوٹ پر مبنی ہے عمران خان پہلے بھی سیلیکٹڈ تھا اور اب دوبارہ سے عمران خان سیلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان کے پاس اختیار نہیں تھا تو اسطیفہ دیتا چار سال حکمرانی کیوں کی اور اس طرح کی تمام تر باتیں اور کہا کہ فنی گالا میں بیٹھ کر مزے کریں کیونکہ سیاست ان کا کام نہیں تبدیلی کا نعرہ تباہی کا نعرہ ثابت ہوا اور یہ تمام تر چیزیں انہوں نے کہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مومنٹم گین کرتی جا رہی ہے اور اعتزاز احسن کے حوالے سے اس سے پہلے تو کیا سارائیاں ہی تھی اور صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی خواہش ہو سکتی تھی ویسے ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے چل کر شاید اعتزاز احسن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی اچھے نہ لگیں کیونکہ وہ اگر پیپلز پارٹی کے بانی رکن ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کی پولٹکس خریدو فروخت وغیرہ پر کھل کر بات کر سکتے ہیں تو اگر انہیں پی ٹی آئی میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو وہ تنقید کریں گے پیسے ہونا بھی ایسے ہی چاہیے اگر پی ٹی آئی میں کوئی چیز اچھی نہیں ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری پارٹی یہاں پر غلط ہے تو بات کرنی چاہیے خان صاحب کی اصل سیاست اسی محور کے گرد رہی ہے کہ کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے نہ کوئی ادارہ آپ پوزیٹیو اور کنسٹرکٹیو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پولٹیکل لیڈر اور پولٹیکل پارٹی کی آئیڈیالوجی اس کے اندر بھی ہو سکتی ہے تنقید اور ڈیموکریسی تو یہی ہے لیکن اب یہاں پر باقیرہ طور پر اتزاز حسن کو پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فروخ حبیب نے اتزاز حسن کو اپنی پارٹی میں شمولیت کی بازدابتہ دعوت دی ہے لاہور میں فروخ حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اتزاز حسن ورکرز کے رول مارڈل ہیں وہ اپنی پارٹی میں کھل کر اختلاف کرتے ہیں جبکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بادشاہت ہے وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی پالیسیوں کے ساتھ اختلاف کر سکے اتزاز حسن پی ٹی آئی میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں ہماری پارٹی میں آنے کے لیے ہر اچھے بندے کے لیے راستے کھلے ہیں اب ظاہری بات ہے آزم سواتی سے پہلے اتزاز حسن نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں سپس ہلار کا نام تھا اتزاز حسن نے وہ نام پریس کانفرنس میں لیا اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا پیپلز پارٹی اندر کھاتے اتزاز حسن کے خلاف کاروائی بھی کرنا چاہ رہی ہے اتزاز حسن بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے موقع پر اب اس صورتحال میں اتزاز حسن اگر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو یہ ایک کلیر کٹ میسج ہوگا کہ بیک ڈور رابطوں کے باوجود کہیں نہ کہیں ٹسل واضی ہے اب یہ ایک میسج ہے کہ بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی اپنے موقع سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ان کا موقع وہی ہے اور وہ اس موقع پر ڈٹے رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوارے ہیں وہ کسی اپنے سٹانس اپنے نیرٹیو سے آگے پیچھے نہیں ہو رہے ہیں تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس آفر سے جو چیز میں نے اخص کی ہے اب وہ جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ اتزاز احسن کی ثواب دید ہوگی لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو اس کا سٹینٹھ ہے تو وہ یہ سب کچھ افورڈ کر سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی